اسلام علیکم جی پاکستان میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے بانی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو تھے وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے بھپال کی سرزمین سے اٹھنے والا یہ نوجوان جو تھا یہ اسلام آباد کی خاک اڑ کے سو گیا ڈاکٹر صاحب کی زندگی بڑی کمال کی ہے اور اس کا ایک جہزہ لینا چاہیے ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے میٹلرچی کے اندر اپنا ماسٹر کیا جس کو آج کل ہم بی ایس کہتے ہیں یا گریجویشن کہتے ہیں وہ کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے ڈاکٹر صاحب بھپال سے ہونے کے باعث بنیادی طور پر ایک عدب پسند شخصیت تھے پڑھ گئے میٹلرچی کے اندر تو درمیانی راستہ یہ نکالا کہ وہ انہوں نے لسانیات کے اوپر عبور حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور شاک کے طور پر ڈگری کے طور پر نہیں شاک کے طور پر انہوں نے اپنے جسے کہنا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے جی بندے کا وہ جو ہر بندے کو کوئی نہ کوئی شاک ہوتا ہے جی از ڈاکٹر صاحب کو لسانیات کا شاک تھا تو پی ایڈی تو وہ کرتے رہے جاری رہی لیکن انہوں نے یورپ میں رہ کے لینگویجز جو تھیں مختلف ان کے اوپر عبور حاصل کیا اٹالین بھی ان کی تھی ایک لینگویج ان کی وائف بھی میرا فیال ہے وہیں کی اور اس دوران انہوں نے جرمن لینگویج فرنچ یہ ساری جو یورپ کی مین لینگویجز تھیں ان کے اوپر عبور حاصل کیا اس عبور حاصل کرنے کے دوران اچھا یہ عبور عدب والی سائیڈ پہ نہیں تھا موزے کی بات یہ ہے کہ یہ عبور ٹیکنیکل لینگویج کے اوپر حاصل ہو گیا ٹیکنیکل لینگویج سائنس کی لینگویج عدب کی زبان سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے اور بڑی سٹریٹ فارور سی ہوتی ہے اور کسی بھی سمجھنے والے کو سمجھ آ سکتی اب اس دوران یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان ممالک کی جو وہ جو اقوام ہیں وہ مل کے یورینیم کو افزودہ کرنے یعنی انریچ کرنے کا پروجیکٹ چلاتے اور ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم نائنٹی ٹو پرسنٹ تک یورینیم افزودہ کر لیں تو ہم جو ہیں بہت بڑا پہاڑ توڑ لیں گے لہٰذا اس کے لیے تمام اقوام جو ہے وہ ایک مشترکہ منصوبہ بناتے ہیں ڈاکٹ سب اتنی دیر تک اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے اور شادی وعدی بھی کر لی تھی انہوں نے تو اب ان کا خیال تھا کہ ظہر ہے کہ کوئی یہاں پاکستان میں تو چونکہ ان علوم کی ضرورت نہیں ہے پاکستان واپس جانا ہے تو اس سے پہلے وہاں پہ تھوڑا بہت کو کام کرتے ہیں نا بچے ہمارے تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور ان کو ہائر کیا گیا اس پروجیکٹ کے لیے پوری طرح تھوک بجا کر اور ان کا کام یہ تھا اور وہ شاید اتنا بڑا ٹیکنیکل یا سائنٹفک کام نہیں تھا ڈاکٹ صاحب کا جو لوگ ڈاکٹ صاحب کو سائنستان کہتے ہیں وہ بچوں کو ان کا تارف جو ہے وہ بدل دیتے ہیں ڈاکٹ صاحب جو تھے وہ ٹیکنو کریٹ تھا ٹھیک ہے ٹیکنو کریٹ ایسے تھے کہ جب ایک مطلب کہ اٹالین نے اگر جرمن کو کوئی اپنی فائنڈنگ بھیجی ہے تو اسے جرمن لینگویج کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے یا ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو وہ پوری صحت کے ساتھ اس کا ٹیکنیکل ایسپیکٹ ٹرانسفر ہو اس کے لیے ڈاکٹ صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے اور یوں وہ جب ترجمہ کرتے تھے تو ترجمہ اپنے اوپر وہ اڈیپٹ کیے بغیر ہو نہیں سکتا تو ڈاکٹ صاحب پھر وہ وہ ان کی پوری ذات میں سے وہ علم وہ فائنڈنگ وہ گزر جاتی تھے اس کے اندر وہ یہ بھی جب وہ اتنا بڑا انفرسٹرکچر کھڑا کر رہے تھے جس نے یوریلیم افزودہ کرنا تھا تو وہ یہ بھی چیزیں رکھتے تھے کہ فلان پرزا فلان وہ آپس میں تیہر کر رہے ہوتے تھے کہ یہ فلان پرزا جو ہے یہ فلان حکومت جو ہے وہ بنا کی فلان کمپنی فلان ملک کی بنا رہی ہے تو وہاں سے مگوال ہیں پھر ڈاکٹ صاحب کو یہ بھی یاد ہو گیا کہ اچھا اس کام کے لیے یہ پرزا اس کام کے لیے پوری مشینری بنانی ہے سٹوڈیو جتنی یہ پرزا فلان جگہ سے ملے گا یہ پرزا وہ کمپنی تیار کر رہی ہے یہ پرزا وہ کمپنی تیار کر رہی ہے لیبیا نے آخری وقت میں جہاں پہ کہتے ہیں وہ بھئی اینا طور پر پکڑے گئے تھے پکڑا گیا ڈاکٹ صاحب کو کہ لیبیا جو اپنا نیوکلئر لگا رہا تھا انسٹالیشن کر رہا تھا یا وہ سارا اس کے لیے اس نے بعض پورزے جو تھے وہ ملائشیا کی ایک ایسی کمپنی سے خرید دے تھے جو ایکسٹرویٹر بناتی تھی اب وہ جو جین کا ہاتھ وہ جو سڑکیں کھود رہا ہوتا ہے وہ ایکسٹرویٹر کا ایک جو ڈرم تھا ٹھیک ہے پریشر ڈرم جس کے اندر وہ پورا جس کی بنیاد کے اوپر وہ چلا پھر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈرم جو تھا اب جب وہ ڈرم جو تھے وہ وہاں سے کنٹینرز میں لاد کے لیبیا بھجوائے جا رہے تھے تو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جا کے استعمال کہاں ہونے ہیں وہ تو جسوس تھا ایم بائی سکس کا جو کہ اس کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بتایا اپنے ہیڈ آفیس میں کہ یہ جناب لیبیا گئے ہیں اور ابجیکٹیو ان کا یہ 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 ہے ٹھیک ظاہر ہے وہ کس مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے وہ ہمارے پاس کئی لوگ آ جاتے ہیں جیسٹوڈیو بنا رہا ہے تو روپ فیوال کون سی لگائی جائے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ مطلب اس کا نام کیا ہے وہ ملے گی کہاں سے تو ہم بتا دیتے ہیں اچھا مائیک کون سا لیا جائے یہ جو میک کے ورک سٹیشن لیے جائیں تو ان کی کیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ پوچھا گیا ہو ڈاکٹ شاپ سے تو انہوں نے بتا دیا ہو لیکن یہ اس موضوع کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں یہ تو آخر میں آنا تھا خیر وہ جو تھا یہ سارا علم جو تھا وہ ڈاکٹ شاپ کرتے رہے درمیان میں آ گیا نائنٹین سیمنٹی ون جس پہ ڈاکٹ شاپ جو ہیں انہوں نے کہا بھی کہ انہوں نے لکھا بھی بعض جگہوں کے اوپر لیکن ان سے ہم نے ہمیں جو براہ راست جب حاصل ہوا تو وہ دھاڑے مار مار کروئے ظاہر ہے جو بھی پاکستان سے محبت کرتا تھا وہ اس بات کے اوپر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا تو ڈاکٹ شاپ واپس آئے اور واپس آتے جاتے رہتے تھے پاکستان تو انہوں نے بھٹو صاحب کو خط لکھے دو خط لکھے دوسرے خط پہ بھٹو صاحب نے ان کو بلا لیا بھٹو صاحب نے کیوں بلایا کیونکہ اس دوران انڈیا جو تھا وہ پوکھران کے اندر پوکھران کا مقام جو ہے اس کے اندر سمائلنگ بودہ کے نام سے ایک ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا پہلے تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم اس ڈینائل میں چلے گئے کہ نہیں یہ تو بہت سارا وہ جو ہے بارود کٹھا کر کے انہوں نے دھماکہ کیا ہے اس کو آگ لگائی ہے تو دھماکہ ہو گیا تو کہتے ہیں ایٹمی دھماکہ ہے لیکن بہرحال جب دنیا نے تسلیم کر لیا تو پھر ہمارے وہ والے جو آہ جو ہیں وہ بھی چھپ کر گئے تو اس کے بعد بھٹو صاحب نے اپنے اٹامیک انرجی کمیشن کو بتلایا بھلایا اٹامیک انرجی کمیشن کے اوپر اس وقت تا جس طرح پلاننگ کمیشن میں تھا اس طرح اٹامیک انرجی کمیشن میں تھا ایک مخصوص طبقہ فکر کی منوپلی قائم کی جا سکی جا چکی تھی ویڈ شیئر منوپلیزیشن اینڈ وہ کیا کہتے ہیں اکربہ پردی اس کی بنیاد کے اوپر تو ڈاک صاحب کو مشورہ زلفکار علی بھٹو کو مشورہ دیا گیا کہ ہم بھی نا بہت سارا بارود جو ہے یہ اپنے تھر کے علاقے میں دبا کے تو اس کا دھماکہ کر دیتے ہیں دوست کو ان کو بھی نظر آ جائے گا اور ہم شور ڈال لیں گے کہ ہم نے اٹمی دھماکہ کیا اس پہ بھٹو صاحب غصے میں آ گئے اتنے غصے میں آئے کہ اس نے اٹامک انرجی کمیشن کے جو چیئرمنٹ تھے ان کو گالیاں دیں بقاعدہ ننگی ماں بہن کی گالیاں دیں اور ان کو کمرے سے نکال دیا اور اس کے اس وقت تک ڈاکٹس صاحب دو لیٹر ان کو لکھ سکے تھے کہ میں آپ کو اس طرح کا کام کر کے دے سکتا ہوں تو ڈاکٹس صاحب کو بلایا بھٹو صاحب نے اور بتایا کہ دیکھئے دو مراحل ہیں ایک ہے انریجمنٹ کا اور دوسرا ہے اس کی ڈیلیوری کا تو ہم ایک ایسا ایکسلنس سینٹر بنائیں جہاں کے اوپر ہم ان دونوں کے اوپر پیرلل کام کریں ٹھیک ہو گیا یہ تو مجھے یاد ہے کہ کون سا پرزہ کہاں سے ملنا ہے وہ میں بتاتا جاؤں گا آپ اٹھواتے جائیے گا ٹھیک ہے اور ہم یوں کھڑا کر لیں گے اور تھوڑی سی ہیلپ ہمیں کین اپ سے مل جائے گی کین اپ کیا تھا کین اپ جو تھا وہ ایک ایٹمی بجلی گھر تھا جو کہ تجرباتی طور پہ سٹوڈنٹ کے لیے طلبہ کے لیے تجربے کرنے کے لیے کینیڈا نے پاکستان کو کراچی کے مقام پر لگا کے دیا تھا تو ٹرائی ہم اس میں گھر لیں گے ہیں کہ وہ انریجمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں اس کی ٹھیک ہو گیا آہ یورینیم کی تو یورینیم جو ہے وہ ہمیں دنیا میں سے کوئی نہیں دے گا تو پھر وہ ڈی جی خان کی پرلی سائٹ کے اوپر وہ ایک مقام تلاش کیا گیا جہاں پہ بہت زیادہ یورینیم پایا جاتا تھا اور پایا جاتا ہے ٹھیک ہے بعض جو ہے وہ بھارتی جہلہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یورینیم سمگل کیا ضرورت نہیں تھی ہمارے پاس پہاڑیاں یورینیم کی وہ چبلوں تمہارے پاس جو ہے نا وہ نہیں ہے اس لیے گلی گلی سمگل ہوتا پھر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس پہاڑیاں ہیں یورینیم کی کوئی مسئلہ نہیں چاہیے تو ہم سے لے لی جائے گا تو وہ جناب وہاں سے اب یہ پورا ایک پوری چین قائم کرنا تھی کہ یورینیم وہاں سے اٹھایا جائے گا اٹھا کے لائے جائے گا انریچ کیا جائے گا اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ کرنے کے بعد جب تسلی ہو جائے ٹیسٹ کیا جائے گا کیونکہ اور تو کوئی بجلی گھر تھا نہیں کہ کیا یہ پوری طرح پروڈکٹ تیار ہو گئی ہے اور تیار ہو کے تو پھر اس کا ڈیلیوری میکنزم اور پھر کہا جائے گا کہ ہاں جی تھاڑ ایکول بھی آئے ہیں اب اس کے لیے کونسی چیز کہاں سے ملے گی یہ ڈاکٹ شاہب کو فنگر ٹیپس پہ تھا کیوں کیونکہ ڈاکٹ شاہب اس پروڈکٹ کا حصہ تھے جو کہ یورپ کہا رہا تھا اور اس میں نائنٹی ٹو پرسنٹ تھا ڈاکٹ شاہب نے جب یہ کہا کہ میں آپ کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ انڈیچمنٹ کر کے دوں گا جو دنیا میں اس وقت تک نہیں ہوئی تھی تو ان کے کولیگز کے ذہن بھاک سے اڑ گیا ہوں نے کہا ڈاکٹر پاکھل ہو گیا یار دسو وہ اتنی کوشش اور کھربوں ڈالر لگا کے کھربوں پاؤنڈ اربوں پاؤنڈ خرچ کر کے وہ جو ہیں وہ اس لیول تک پہنچیں گے کہ وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ کر سکیں ڈاکٹ شاہب یہ کریں اب ڈاکٹ شاہب جو تھے وہ آپ بعض کا تو باتیں کیا کرتے تھے نا کہ یار یہ گاڑی بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو میں بنا سکتا ہوں اس کے پاس منظر میں کیا تھا پھر ڈاکٹ شاہب نے گراس روٹ لیول پر نکل گئے آپ اس بات پہ حیران مت ہوئیے گا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں گجرہ والا سے بنوائیں کچھ چیزیں وزیرہ باد سے بھی بنوائیں اب وزیرہ باد اور گجرہ والا جو ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے اندر سیالکورٹ گجرہ والا وزیرہ باد اور سیالکورٹ یہ جو ٹرائنگل ہے آپ تو شاید اس کو نہ جانتے ہوں دنیا جو ہے جو ورلڈ بینک کیا ایشنی ترقیاتی بینک کی اسی کی اور ستر کی رپورٹیں وہ اسے گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں یہ پاکستان کی گولڈن ٹرائنگل ہے یہاں پہ یہ انجینئرنگ پائی جاتی ہے پورا پاکستان اس انجینئرنگ کی بنیاد کے اوپر ایس فر ایس انجینئرنگ اس کنسرم چلتا ہے تو ڈاکٹ صاحب اس میں گھوس گئے اور انہوں نے ڈرائنگز میرا خیال ہے کہ ان کو زبانی یاد تھی وہ چڑا کے لانے والی بات بالکل غلط ہے ظاہر ہے انہوں نے میں پھر بات کرنے لگا ہوں دکھ تو آپ کو بہت لگے گا ظاہر ہے ڈاکٹ صاحب نے گاؤں موتر نہیں پیا ہوا تھا تو دماغ میں جو چیز آ گئی وہ آ گئی الحمدللہ تو وہ پھر ڈاکٹ صاحب نے وہ چیزیں ڈرائنگیں دے دے کے یار مجھے اس طرح کی کوئی چیز بنا آگے تھے ٹھیک ہے تو وہ موٹریں جو واشنگ مشینوں میں استعمال ہوتی تھیں ڈاکٹ صاحب نے وہ والی موٹرز استعمال وہ لیورز جو تھے جو میرا مطلب ہے کہ ائر کولرز میں استعمال ہوتے تھے لاوری ائر کولر کے اندر وہ ڈاکٹ صاحب نے استعمال کیے ظاہر ہے آلا کوالٹی کے سوسسٹیکیٹڈ بنائے ہوں گے آپ تک جو پہنچتا ہے اس میں تو وہ جو ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ پرائس کام کرنے کے لیے اس کی کوالٹی کو شدید کمپرومائز کیا جاتا ہے یہ کر کے انہوں نے اس کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ انیلیجمنٹ تک لے گئے اب جہاں سے یہ نوکری چھوڑ گیا ہے تو انہوں نے سیر پٹ لیا کہ یار ہم اتنے سارے سائنس دان لگا کے اتنا کچھ کھڑا کر کے اور ہم نائنٹی ٹو سے بمشکل نائنٹی تھری تک پہنچ پائے اور انہوں نے پہلی اٹیمٹ کے اندر ہی نائنٹی ایٹ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو وہ ڈاکٹ صاحب تک رسائی حاصل کرتے تھے یا ڈاکٹ صاحب کی کسٹڈی مانگتے تھے بار بار یا لینا چاہتے تھے آخری وقت تک ڈاکٹ صاحب سے جتنے بھی ویسٹ کے انٹرویو ہوئے ہیں اسی کی دہائی تک ہم نے اس بات کی اجازت دیا اسی کے بعد ہم نے اجازت نہیں دی شاید نوے کی بھی دہائی میں ڈاکٹ صاحب کے کچھ ویسٹرن میڈیا کو انٹرویوز ہیں اس میں یہ ایک سوال کیسے ہوتا تھا کہ وہ جناب کون سا چمتکار ہے وہ کون سی مہارت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے سنگل ہینڈلی یہ کام کر لیا ڈاکٹ صاحب نے سنگل ہینڈلی کام نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب نے جب اس وقت کے ایٹمی اٹامک انرجی کمیشن کے ہیڈ کو گالیاں بک کے باہر نکالا تو اس نے جاتے ہوئے کہا کہ لوگ تو گنچن کے ہام ہی ہیں اس شعبے کے میں دیکھوں گا آپ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایروگنس ہوتی ہے نا اس طرح کے لوگوں کے اندر جالی لوگوں کے اندر ایروگنس ہوتی ہے تو جالی نبوت والے تھے ٹھیک ہے تو بھٹو صاحب کو یہ بھی تھا کہ اس طرح کی ایک پوری ورک فورس کھڑی کرتی جائے اور ورک فورس اس طرح کھڑی کی جائے کہ یہ نہ ہو کہ جس طرح کے ایران کا سائنس دان ہر گلی والے میں مارا جاتا ہے وہ اس طرح کے ہم خفیہ رکھیں یا خفیہ ہوں وہ اس سوسائیٹی کے اندر کہ ان کی یہ حالت بھی نہ ہو اور وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہ ٹارگٹ تھا کہ ہیومن ریسورس بھی ہم نے اسٹابلش کرنا تو کوہوٹا اس کے لیے بیسٹ ہوا پھر آپ کو یاد ہے کہ یہ جس طرح ویسٹرن میڈیا کے جنرلسٹوں کے روپ میں آتے تھے اور کوہوٹا تک جانے کی کوشش کرتے تھے جاولک صاحب کا ایرہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے بھرا ہوا ہے کیونکہ یہ اس یہ وہ وقت تھا کہ جب انہیں کھٹک گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی کام ادھر ضرور ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جناب جب ڈاک شاہب نے یہ اس طرح کا کام کر کے اور بہت کم پیسوں کے اندر زیادہ پیسہ کھایا گیا اور کھایا دوسروں نے ٹھیک ہے کھایا گیا تو لیکن بہت کم پیسوں کے اندر جب گجرہ مالے سے آگے آپ نے ایک چیز بنائی ہے تو یار وہ کتنی کمہنگی بنا سکتے ہیں سونے کی تو نہیں بننی نا لوہے کی بننی ہے نا ہائی کاربن سٹیل کی بننی ہے نا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر وہ ہونی ہے وہ کیا کہتے ہیں پرت چڑھائی جانا یہ لیمنیٹ کیا جانا ہے اس کے اوپر تو کتنا کسی اور دھات سے تاکہ وہ امیشن نہ ہو سکے اس میں سے شوائیں جو ہیں وہ خطرناک حد تک باہر نہ جا سکے تو کتنے کے پیسے لگ سکتے تھے اور خیر یہ ہے جب میڈ نائنٹیز تک میڈ ایٹیز تک سب یہ کر کے دے چکے تھے اب ڈیلیوری کا مسئلہ تھا تو اس دران میں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بینظیر بھٹو صاحبہ آ چکی تھی تو وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ کس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ راکٹ کی ٹکنالوجی سی ڈیز کے اوپر تھی ایٹی ٹو میں ایٹی ٹھری میں سی ڈی آ چکی ہوئی تھی تو سی ڈی کے اوپر گئی تھی سرکاری دورے پہ نارتھ کوریا میں وہ کیا ہے ہوچومن سٹی وہاں پہ کون سا ان کا کیپٹل ہے وہاں پہ ان کا جہاز کچھ دیر کے لیے رکا تھا اور وہ سی ڈیز انہوں نے اپنے پرس میں ڈال کے تو وہ لے آئی تھی اور وہ پھر اس کے اوپر کام کہاں پہ ہوا اس ورک فورس پہ جو ڈاکٹ صاحب تیار کر سکے ہوئے تھے ٹھیک ہوئے اور اب جب وہ ورک فورس اوپر آ گئی تو اب ہمارے والوں نے کہا کہ ڈاکٹ صاحب کو ایک سمبولک ہیڈ کے طور پر رکھا جائے ہمارے جو حکومت تھی یا ہمارے جو ادارے تھے یا ہماری جو پالیسی تھی وہ تھی کہ ڈاکٹ صاحب کو ڈائیورشن کے لیے رکھا رہے ہیں کہ لوگ ڈاکٹر قدیر خان کو ٹارگٹ کر رہے ہوں ویسٹرن میڈیا بھی کرسیزم کے لیے اور ادھر جو ہے وہ پوری اٹینشن جو ہے وہ ہم اپنا کام کر رہے ہوں تو پھر کوہوٹا نے آپ کو کوہوٹا ریسرچ لیبارٹی نے آپ کو ریڈار دیئے آپ کو میزائل ٹیکنالوجی جو تھی وہ دی اور یہ ساری چیزیں تھیں اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹ صاحب جو تھے وہ اس نکتہ نظر کے تھے ڈاکٹ صاحب میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا بہت سارے لوگوں کو آگ لگ جائے گی لیکن میرا کام چونکہ آگ لگانا ہے آگ بجھانا تو نہیں ہے ڈاکٹ صاحب جو تھے ایک چھوٹے سے یا کہہ لیں کہ میاں محمد شریف صاحب کی ایک ڈیولپٹ شکل تھے میاں محمد شریف کے پاس کیا ایکسپارٹی تھی اگر آپ کو میں اس طرف لے کے چلوں یہ ایکسپارٹی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ سٹیل کی جو مل ہے وہ کیسے لگنی ہے اس کا فلانی پٹھی کہاں سے کون سا مکینک جو ہے وہ لگائے گا پٹھی کے اندر جو لیب ہوتا ہے وہ کون سا بندہ گرے گا اور دنیا میں وہ کہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اس کے جو باہر کے گیج میٹر ہوں گے وہ کہاں سے ملیں گے اور کون سے قابل اعتماد ہیں کون سے قابل اعتماد نہیں ہیں یہ میاں شریف صاحب کو ارلی ففٹیز کے اندر فنگر ٹیفز پتا تھا جب جب انفرمیشن ٹکنالوجی کا یہ والا ریولیشن نہیں آیا تھا آج تو آپ کسی بھی او لیول اے لیول کے میٹر کے انٹر کے بچے کو دے دیں تو وہ آپ کو پورا سسٹم نکال کے اگلے آدھے گھنٹے میں یہاں پہ ٹیبل پہ رکھ دے گا کہ یہ دیکھیں جی لیکن اس وقت جہاں پہ جبکہ اس کا تصور نہیں تھا اس وقت بھی ان کو یاد تھا ایکزیکلی یہی تھا لہٰذا کوئی بھی ٹکنالوجی آئی وہ ریڈار ہو گیا وہ میزائل ہو گیا وہ ملٹی بیرل جو ہیں وہ راکٹ سے ہوتے ہیں وہ جو شون 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 کر کے چلتے ہیں نا وہ ہو گئے ٹھیک ہے یہ اس کو پکڑنا کیسے اس کو کاغذ پہ کیسے اتارنا ہے اور اس سے زیادہ امپروو کر کے اس کو پھر پروڈکشن میں کیسے لے کے جانا ہے تو پروٹو ٹائپ بنا کے وہ پھر ایچ ایم سی کو دے دیتے یا ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کو دے دیتے یا کامرہ کو دے دیتے کہ یہ ہم نے اس کا پروٹو ٹائپ بنا کے سارے ٹیسٹ پورے کر لی ہیں اب آگے آپ لے آگے آپ لے کے اس کو کمرشل لیول پہ بنا لیجیے یہ کام تھا آہ ڈاکٹ صاحب کا دنیا کے کوئی بھی چیز وہاں پہ بنای جا سکتی تھی لیکن اب ڈاکٹ صاحب جو تھے وہ ان کا ایمیج آہ ان کی پرسپشن لارجر دن لائف ہوتی جا رہی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو کسی کے لیے قابل قبول نہیں تھا تو لہٰذا پھر ان کے خلاف جو تھی وہ کردار کشی کی ایک مہم شروع کی گئی اور کردار کشی کی مہمات وہ بہتا ہے اس ملک کے اندر کامیابی سے ایک ادارہ ہی چلا سکتا ہے جنہوں نے خاک سار کی کردار کشی بھی کی ہے ڈاکٹر قدیل کی کردار کشی بھی کی ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہیرو صرف اس ملک کے نا وہ جرنیل ہو سکتے ہیں اور اگر جرنیل نہیں ہے تو وہ ہیرو نہیں ہے ٹھیک ہے اور جس طرح کے سی ایس ایس کرنے والے ایک صاحب کی بیگم نے جو ہے وہ اپنا رانہ لیاقت علی خان کو تانہ دیا تھا کہ لیاقت علی خان کیا چیز ہے انہوں نے کوئی سی ایس ایس کیا ہوا ہے ٹھیک تو اسی طرح یہ والا جو مسئلہ ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ کہ جناب وہ صرف تو محبے وطن اور وہ وہ ہو سکتا ہے جہاں پہ بھی رہے اس کے پاس عبل وطنی کا سارٹیفکیٹ ہے اسے برادشیٹ کے ذریعے پیسے ساری عمر تو اس کی آئندہ نسلوں کے لیے بھجواتے جاتے رہے ہیں بھلے وہ پنڈی سالش کیس کا بنیادی مہرہ ہو آئے 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 کیا کچھ لپیٹ گیا ہوں میں پہلے وہ پنڈی سالش کیس کا بنیادی مہرہ ہو لیکن تا دمیں اس کی آئندہ نسلوں اور نسلوں کی نسلوں کو پیسے یہاں سے بھجواتے جائے تو لہٰذا آپ دیکھیں پہنجودہ کبھی نہ کس طرح ہر مہینے بند لفافے والا ایڈنڈا پاس کرتی ہے کہ اینے کروڑ ہور کال دیو تو اینے کروڑ ہور کال دیو ٹھیک ہو تو پھر وہ کریکٹر اسیسنیشن کی مہم چلائی گئی آئے جائی کا دور تھا تو آئے جائی جو تھی وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی تو اس کام کے لیے پھر ان قوتوں نے ان کو استعمال کیا اور اس وقت جتنے بھی میڈیا کے وہ تھے وہ ڈاک صاحب کی کریکٹر اسیسنیشن پہ تلگے ٹھیک ہو گئے اب جناب یہ سلسلہ آگے چلا اور نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں بھی یہ کام ہوا بینظیر صاحبات جاتی ہیں وہ تو تھی ہی غدار نام وہ تو سوشل سیکیورٹی رسک تھی لہذا ہم نے تو ان کو ماننا نہیں تھا تو لہذا ان کے دور میں آ کے یہ والی مہم ذرا ہلکی پڑ جاتی لیکن جیسے ہی نواز شریف صاحب کا دور آتا کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو وہ لاتے تھے تو پھر ان کے وزراہائے اطلاعات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے وزراہائے اطلاعات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو مہم ہوتی ان کی کردار پوشی کے اس دوران کیا کیا بکواسیات فرمائی گئی اور کیا کیا کچھ بکا گیا ہے وہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب ڈاکٹ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں اور ڈاکٹ صاحب جو ہیں انہوں نے کھربوں روپیہ بنایا ہے ان کے فلان فلان جگہ پہ ہوتلز ہیں ان کی فلان فلان جو آئیلینڈز ہیں جو آف شور کمپنیاں بنانے کے لئے اندر مشہور ہیں وہاں پہ اتنے اتنے بڑے ادار ہیں یہ ساری کریکٹر اسیسنیشن کی گئی پھر کراچی کا ایک پارٹی تھی کراچی کا ایک پروفیسر تھا یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر پڑھاتا تھا اس کو لیا گیا جس نے جناب یہ بھونگنا شروع کر دیا میں بھونگنا ہی کہوں گا کہ یہ تکنالوجی چوری کی ہے وہ بھائی جن ڈاکٹ صاحب جو تھے وہ تو نیوکلیٹ سائنٹسٹ تھے ہی نہیں وہ تو میٹلرجی کے آدمی تھے اور ان کی جو ایکسپرٹیز تھی انہیں یہ پتا تھا کہ کون سا پرزہ کہاں سے ملے گا اور وہ پرزہ پاکستان کیسے لائے جائے گا اور اگر باہر سے نہیں آ رہا تو ہم نے یہاں پہ قصے بنانا ہے اصل میں یہ تھی ڈاکٹ صاحب کی ایکسپرٹیز ٹھیک ہے اور اندر کا پروسس جو ہے وہ بچوں نے کیسے کنٹرول کرنا بچوں کو ٹریننگ دینی شروع کرنے اور متعلقہ شعبے کے وہاں پہ ماہرین پیدا کر لیے ٹھیک ہو گیا یہ جو سلسلہ ہے یہ چلا اور ڈاکٹ صاحب کو جتخاب ولن ثابت کیا ہے اب ہوتا کیا ہے اس دوران کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کابونی پاپ آتے اپنی خواہشات کے اوپر اور وہ اس کو سمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ لیبیا والا واقعہ جوڑنے اس کے اندیمین والا ایران اور شمالی کوریا کا بی الزام ہم پہ ہمارے اوپر لگ چکا ہوا تھا لیکن یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ ڈاکٹ صاحب ٹکنالوجی بنا کے جو ہے وہ ڈائیورشن کے لیے الگ سے بٹھا دیئے گئے اب ان کا وہاں پہ کوئی لینہ دینا نہیں ٹھیک ہو گیا لیکن وہاں پہ کس کا لینہ دینا ہے کس کی سیکیورٹی ہے کس کی اجازت اور چیکنگ کے بغیر مسئلہ یہی سوال ہم نے ای پی ایس اس پشاوز پہ پوچھا تھا کہ پائن سیکیورٹی کی دی سی تو ہم غدار تھے اور یہی سوال ہم اس پہ پوچھ کے پہلے دوزار دو میں جو غداری کا مکنمہ میرے پہ ہوا تھا وہ اس اس طرح کی عرقتوں کی بنیاد پہ ہوا تھا کہ پائن ڈھی کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے معافی مانگ کے اپنے اوپر لے لیا لیکن وہاں پہ سیکیورٹی کس کی تھی اے پوچھو تو تنسی غدار ہندے تو سیکیورٹی کسی اور کی تھی ڈاکٹر قدیر صاحب اس سارے معاملے سے پروجیٹ سے لگا کے دے کے الگ ہو گئے ہوئے تھے اور اب ان کا خیال تھا کہ میں جاؤں اور اپنے سسرال کے اندر ایک اچھا سا گھر بنا کے وہاں پہ ساری عمر ریٹائرمنٹ کی گزار ہوں میں نے جو کرنا تھا ڈریور کرنا تھا کار دیا ٹھیک ہے لیکن ہم نے ان کو بہانے سے سیکیورٹی کے نام پہ نہیں جانے دیا تو پھر کیا ہوا چاہ ہم نے ان کو نہیں جانے دیا تو پھر ڈاکٹر سب یہی پہ رہے اور دو ہزار کے اندر اب ہم نے انہیں کہا کہ جی وہ بچوں نے غلطی کر لیا تو یہ بوجتہ اٹھانا ہے اور چونکہ ہم نے آپ کو فیس آف نیکلیر پاکستانی نیکلیر بام جس کو اسلامی بام بھی کہا جاتا تھا اس کے طور پر اسٹیبلش کیا ہے تو ذمہ داری بھی آپ لیں گے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں جس طرح سامہ بن لادن کی دے کے تو وہ ایک غدار وہ ایک غدار کرنل جو ہے وہ امریکہ میں میں بتاتا کہ دیکھو میرے پاس گاڑیاں کتنی ہیں میرے گھر میں کون کون سی تواف آ کے مجرہ کرتی ہے کبھی وہ عربی کی تواف کا جلاتا ہے کبھی وہ انڈین تواف کا ویڈیو لگاتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح کے میرا مطلب ہے کہ کتنی لوگ ہوں گے نا کسی کے موں میں ایٹم بم دیکھ کے بھی پانیاں آ گیا ہوگا نا یار یہ ٹیکنالوجی میں اگر اپنے مقدس مقامات اور اپنے ملجاو مار اپنے کعبہ اور قبلہ ایران کو بھیجوا دوں تو کیسا رہے گا میں نہیں سمجھتا اس نے کوئی پیسے لیے ہوں گے یعنی ابن خلدون کے مخطوط آجات جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹری کی لائبریری سے چوری ہوئے اور ایران کی لائبریریوں میں پائے گئے کیونکہ پنجاب یونیورسٹری کے لائبریری کے جو انچارج تھے وہ پاکستان سے زیادہ ایران سے محبت کرتے تھے یہ تاریخی حقیقت ہے یہ ہماری سٹوڈنٹ لائف کی بات ہے تو کوئی وہاں اس نے تصدیق کی اس بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی اتھیار باہر دے رہا ہے ان کے پاس آیا کہ یار یہ ایک دم جو ہے یہ سلنڈر جو ہیں ایکسٹرویٹر کے یہ کہاں جا رہے تھا لیبیا میں تو پھر ایران صاحب نے تو پورا تو سینٹری فیوجز اتنا بڑا دیکھ کہ ہاں دیا تصویر نہیں چھپی اس کی نواہ وقت کے اندر دنیا کے میڈیا کے اندر ایران نے کہا جیس سیتہ اس نے پاکستان نے جتہا لوجنا پیڑا ہی تو اس کے بات تھا کہ ذمہ داری کون لے ٹھیک ہے تو ذمہ داری لینے کے لیے پھر وہ صاحب کو ڈالا گیا اس کے اندر ڈاکٹ شاپ سے ذاتی تعرف کا حوالہ تو بہت پرانا تھا انیس سو بیاسی میں جب ہم نے اپنے کالج کے میکزین کے لیے آرٹیکل لکھا تو ڈاکٹ شاپ کی ذات کے اوپر تھا تو اس وقت ان سے ملاقات کا وقت مانگا انہوں نے کمال مہربانی سے وہ وقت انعائد کیا تیہ یہ ہوا کہ ویسٹ کے اندر ان کی ذات سے متعلق جو چیزیں چھپی ہیں ان کو یہ اوپر نیچے کر کے ترجمہ کر کے حوالہ دے کے چھاپنے میں نے کہا کوئی گوشے ایسے جو وہ کرنا چاہیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن کہا کہ نہیں اس کو آپ نہ کریں اسے آپ تھرڈ پرسن کے طور پہ ہی بیان کریں اور اس طرح کریں مجھے کوٹ نہ کریں وہ ایک بہت پرانی ملاقات تھی پھر دو اس کے تقریباً کوئی بیس سال کے بعد بلکہ بائیس سال کے بعد ایک مال کے اندر ہم گزر رہے تھے تو ڈاک شاپ جا رہے تھے اپنے پورے وہ جنہوں کو گھیر کے رکھتے تھے نا کمانڈوز ریمبوز جو گھیرا ہوا تھا جنہوں نے ان کے دل میان سے انہوں نے ہاتھ ہلا کے تو ایسے کیا میں لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ اتنی پرانی ہماری ملاقات تھی تو انہوں نے وہ اس کو یاد رکھا لیکن بعض پھر دوست حباب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں کہے ٹی وی ہی دیکھتے تھے اور پھر رضیم ملک صاحب نے روایت کی کہ جب وہ ملنے گئے تو انہوں نے میرا پوچھا ان سے کہ وہ کیسے ہیں اور وہ ظاہر ہے ان کی محبتیں فراوہ رہی ہیں ہمیشہ اور جو ہے وہ بس اب اللہ کے پاس چلے گئے جس کے لیے اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کے ان کی سفر آخرت کا جو ہے وہ دعا کریں اور جنازہ پڑھیں جن کا اللہ تبارک وطالعہ ان کو ویسے ہی خاص مقام عطا کرتا ہے اور ان مشکلوں میں نہیں ڈالتا جو ہم جیسے گناہگاروں کو درپیش ہوتی ہیں پس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے وہ بائیس کروڑ لوگوں کی یہ چند منافقین ان میں سے نکال کے پائی سات لاکھ جو بھی نکال سکتے ہیں چلیں بائیس لاکھ ہی نکال دیں باقیوں کی وہ محبتیں لے کے اس دنیا سے گئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کا مقام بہت عالی اور مرتبت عالی مرتبہ کریں اور ان کے لیے وہ والے درجات وہ جرے مراحل ہیں ان کو آسان کریں انہا للہ وانہا علیہ راجعہ تبارک وطالعہ ان پسانو پسانو چلیں کریں اس کے لیے جوان جوزہ ہوتی ساتھ 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 سوال دیوش بند ساتھ 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 سوال موسیقی